اتحاد نیوز کو دیکھنے سے پہلے سبسکرائب کیجئے ہمارے چانل کو لائک کیجئے اور بیل آئیکان پر کلک کیجئے گا اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ و اتحاد نیوز میں آپ سب ہی کا خیر مقدم ہے بیلغام میں زبردست احتجاجی ریلی کا اثر مختلف شہروں میں کسی بھی احتجاجی ریلی کو اجازت نہ دینے کا فیصلہ بیلغام میں چار دن تک دھارہ ایک سو چوے چالیس شہریتی ترمیم قانون منظوری کو لے کر پورا ملک سلق اٹھا ہے اب یہاں احتجاج ملک گرد سطح پر دیکھا جا رہا ہے دہلی بنگال اور آسام آج بھی دہکتہ نظر آ رہا ہے وہی دوسری طرف تقریباً ساٹھ پیٹیشن داخل کیے جا چکے ہیں پر سپریم کورٹ نے اس پر روک لگانے سے انکار کر دیا کئی علمی دانی شوروں کا کہنا ہے کہ یہاں بیلغام غیر جمہوری اور ملک کے دستور کی کھلا پر جی ہے اور بھارت ایک اور تقسیم کی طرف جانے کے شبات بھی ظاہر کیے جا رہا ہے جب پورا دیش مخالفت پر اترا ہوا ہو تو آخر موڈی شاہ اپنی تانہ شائی کے ذریعے بھارت کو کہاں لے جانا چاہتے ہیں بھکمری کی فیرست میں آگے بڑھتا بھارت کیا اس بل کو لانے سے ترقی کرے گا ایسا سوال میں اٹھائے جا رہا ہے لہٰذا اسی بل کی مخالفت میں ایک زبردست احتجاجی جلوس کا اعتمام بیلغام شہر میں بھی کیا گیا ہزاروں کی تعداد میں نوجوان شرک رہے خاص کر دینی علماء دینی تنظیمیں مختلف اداروں کے ساتھ غیر مسلم افراد بھی کثیر تعداد میں شرک رہے دلیت لیڈروں نے بھی اس میں شرکت کی اور کہا کہ یہاں نہ سمجھے کہ مسلمانوں کو علق کر کے ہندو مسلم کا گھٹیا کھیل موڈی شاہ کھیلنے کی سوچ رہے ہوں گے پر دلیت مسلمانوں کا اتحاد انہیں ناکام کرے گا ہم اس بل کے خلاف ہیں اور اس جنگ میں ہم مسلمانوں کے کندے سے کندہ لگا کر شرک رہیں گے معاشرے کے مختلف طبقوں کے انسانی سمندر نے پولیس موقعہ کو سوچنے پر مجبور کر دیا اور اس احتجاجی ریلی کے بعد ہر شہر ہر قریے سے شہریاتی ترمیم قانون کے خلاف احتجاج کے لیے اجازت طلب کرنے والوں کی قطار ہر شہر میں نظر آنے لگی بھاجپا کی حکومت کو خطرے کا اندیشہ ہوا اور کل رات انتظامیاں خاص کر پولیس کمیشنر بی ایس لوکش کمار اور ڈی سی بومنرلی کی جانب سے پیغام کو عام کر دیا گیا کہ چار دن تک کسی طرح کے احتجاج کو اجازت نہ دی جائے بلکہ جمعہ و بندی کا بھی فرمان ظاہر کیا گیا اور اسی کے مدد نظر پولیس سپورٹس مقابلوں کو بھی ملتوی کیا گیا بلغام شہر میں بھی صبح سے پولیس محکمہ غلی چورائے پر نظر رکھتا دکھائی دے رہا تھا کچھ لوگوں نے آج بند کی افواہ بھی پھیلا دیتی لیا ہر روز کے مقابلے میں بازار میں بھیڑ تھوڑی کم نظر آ رہی تھی انتظامیاں نے بھی کسی بھی جلوس اجلاس پر پابندی عید کی ہے بلغام شہر میں شہریتی ترمیم قانون کو لے کر احتجاجی جلوس کا اعتمام کیا گیا تھا احتجاج پورا امن رہا پر کہیں پر چھٹ پٹ پتراؤں کی وارداتیں ہونے کی بھی قبر ہے جس میں تین افرادوں کو گرفتار کرنے کی بھی بات کہی جاری ہے بلغام شہر میں جمع بھیڑ کے مد نظر دیگر شہروں میں بھی احتجاج ہو سکتا ہے اور قانونی نفاظ کو بحال کرنا مشکل ہو سکتا ہے لہٰذا بلغام کے ساتھ بینگلور منگلور گلورگاں میسور کولار تنکر چموگاں زلوں میں احتجاج پر چار دن کی پابندی لگا دی گئی ہے شہریتی ترمیم قانون سپ مسلمانوں کو مد نظر اور ظلم زیادتی کی نیت سے ہی منظور کیا گیا ہے شروعات میں سپ آسام میں احتجاج ہوا پھر آہستہ آہستہ دیش شولوں کی زد میں آتار دکھائی دے رہا ہے جامعہ ملیہ اسلامیہ میں دہلی پولیس کی جانب سے ظلم بربریت پر ملک کے مختلف انرسٹیز کے طلبہ سڑکوں پر اتر احتجاج کر رہے ہیں احتجاج کا وسی دائرہ دیکھتے ہوئے یہاں فیصلہ کرناٹا کی انتظامیہ کرناٹا کی انتظامیہ اور خصوصاً ڈلغام کمیشنر کی جانب سے لیا گیا ہے مینگلور میں کیمپس فرنٹ جو طلبہوں کے ایک تنظیم ہے احتجاج کیا تھا کچھ اور تنظیموں میں سوچیل میڈیا کے ذریعے اس کالے قانون کی مخالفت کرنے کا اعلان کیا جا رہا ہے پولیس کے زیر نگرانی ہے احتجاج کے ذریعے فساد نہ برپا ہو اس لئے انتظامیہ کی جانب سے یہاں اہم فیصلہ لیا گیا ہے پر سوال یہ اڑتا ہے کہ سلکتہ بھارت دیش جو پیغام دے رہا ہے کہ اس قانون کی ضرورت نہیں ہے اور یہ قانون دیش میں نفرت کا زہر گول رہا ہے ہندو مسلمانوں میں درار پیدا کرنا چاہتا ہے جو اس دیش کے طلبہوں کو منظور نہیں یا وہی طلبہ ہے جو اس دیش کا مستقبل ہیں کیا احتجاج، اندولن، دہکتے شولے، پتھر، زکمی انسان موڈی شاہ کو قانون واپس لینے پر مجبور کر دیں گے یہی سوال اب باقی رہ گا ہے اتحاد نیوز دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ